مارانے کا آج ہی ہوگا بات کوئی کچھ نہیں کر سکتا ودیمہ مجھ پر روزہ رکھو میں ہوں نا تمہارے ساتھ مزا چل گیا ہے اب ہمارے پیچھے گاڑی کو سولہ کریں سلام سلام میں نے پریس پہ سلا پیس کی کلے جا رہا ہے بھاگی ہے سب کے موں پر کالک او اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریہ تیری چھاؤں کی قس نمبر آٹھ آج ڈسکس کریں گے ودیمہ کی دوست جو ہے وہ بیوٹیشن بن کر آتی ہے اور اس کو گھر سے بھاگنے میں مدد کرتی ہے سالار کا دوست اس کے ساتھ بہت غداری کرتا ہے اور وہ سالار پولیس کو دیکھتا ہے تو گاڑی تیز ڈرائف کرتا ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے ایک رکشے والا سالار کو ہسپیٹل پہنچاتا ہے ودیمہ اور اس کی دوست بھی ہسپیٹل پہنچاتی ہیں اور سالار ودیمہ کو بتاتا ہے مزفر صاحب تمہیں اغوا کرنے کے جرم میں پولیس تم پریشان نہ ہو یہ تو صرف تمہیں اور مجھے پتا ہے نا اور کسی کو نہیں پتا ودیمہ کہتی ہے میں تو اپنی مرضی سے آئی ہوں سالار کہتا ہے وہ یہ مجھے پتا ہے یا تم جانتی ہو اس کے علاوہ یہ سارا کوئی بھی نہیں جانتا دوسری طور رکشے والا پولیس کو کال کر دیتا ہے کہ سالار جو ہے وہ ایک ہسپیٹل میں ہے اور میں اس کو لے کے آئے ہوں پولیس اس ایڈریس اس والے ہسپیٹل میں پہنچ جاتی ہے اور اکشے والا کہتا ہے میں ہی ہوں جس نے آپ کو کال کی تھی اور میں لڑکے کو لائیا ہوں آپ اس طرف آ جائیں تو وہ لے کے جائے گا کیا یہاں محبت جی جائے گی یہ ہار جائے گی اور میرے تو خیال میں کہ یہ جو سالار اور ودیمہ ہیں وہ کورٹ میریج کر لیں گے دوسری طرف ودیمہ کی جو چچا کی فیملی ہے اور اس کا سسرال ہے وہ آئی ہوتی ہے اور اس کے ودیمہ کی چچی کہتی ہے گھر سے بھاگی اور سب کے موپر کالک مل کے ہماری عزت کو رول کر چلی گئی ودیمہ کی ماں تو پہلی پریشان تھی وہ تو اس رسطے پر خوش ہی نہیں تھی اس کو پتا تھا یہ لالچی لوگ ہیں صرف جائے داد کی خاطر آئے ہیں کیونکہ ودیمہ کی چچی کو بھی جائے داد ہاتھ سے نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس لئے وہ جلی بٹھی تھی کہ ودیمہ تو بھاگ گئی اور ہمیں اب اس جائے داد میں سے کچھ نہیں ملے گا وہ ودیمہ کی ماں کو سنائی جاری تھی اور تانے ماری جاری تھی کہ بیٹی بھی نہیں تم سے سنبھال لی گئی اور سب کے سامنے ہی وہ گھر سے بھاگ گئی اور کسی کو پتا بھی نہیں چلا سلا ودیمہ کو جو ہے وہ تسلی دیتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو میں تمہارے ساتھ ہوں اور ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں گا اور تمہاری حفاظت کروں گا ویڈیو سے لگتی ہے لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اور سبسکرائب میرے چینل کو کیا کریں تاکہ ہر نئی آنے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ